اسلام علیکم فرینڈز آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کروں گی کہ ہم کچھ لوگوں کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ لوگ نرسری سے جب پلانٹ لے آتے ہیں تو ان کے پلانٹس حراب ہو جاتے ہیں اس کا کیا ریزن ہوتا ہے وہ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی سب سے پہلا جو ہمارا پلانٹ ہے یہ ہے سپائیڈر پلانٹ سپائیڈر پلانٹ کو اگر آپ نے خرید لیا اور آپ نے نرسری سے آپ اپنے گھر لے آئی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلی بات کہ اس کو آپ شیئر میں رکھیں گی یہ بہت ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے اس کی زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بس صرف اس کو اگر آپ شیئر میں رکھیں گی تو اس کے رنر سے آپ کافی سارے پلانٹس بنا سکتی ہے اس کو ایک بار ہی اس کی مٹی میں کمپوسٹ ملا لے سینڈ ملا لے تو اس میں اس کی گروت بہت اچھی طرح سے ہوگی اور جو میں لیکوٹ فرٹیلائزر اپنے سارے پلانٹس کو دیتی ہوں لیکوٹ فرٹیلائزر بہت زبردست ہے اس سے ان کی گروت اتنی اچھی طرح سے سٹارٹ ہوتی ہے اتنی اچھی اس کی گروت ہوتی ہے کہ اس کی رنرز بھی زیادہ نکلتے ہیں بی بی پلانٹس بھی ان کے بنتے رہتے ہیں اور ان کو آپ ڈیوائیڈ کر کے تو بہت سارے پلانٹس بنا سکتی ہے سب سے پہلی یہ بات ہے کہ اس کو آپ نے بنانا کیسے ہے اس کی ویڈیو آپ میرے چینل پر دیکھ سکتی ہیں یہ دیکھیں فرنڈ یہ سارے میں نے رنر سے ہی پلانٹس تیار کیے ہیں اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی اس کی گروت ہو رہی ہے سارے جو میرے جتنے بھی پلانٹس ہیں میں ایک ہی سپائیڈر پلانٹ لے کے آئیتی اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پورے گارڈن میں آپ کو سپائیڈر پلانٹ بہت زیادہ ہی نظر آئیں گے اس کے علاوہ اگر آپ بگ لیف کا منی پلانٹ لے آئے اگر آپ بگ لیف کا منی پلانٹ لائیں گے یا کوئی سی بھی ویرائٹی آپ منی پلانٹ کے لے آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں فرنڈ اس کی میں نے کٹنگ لگائی تھی اور کتنی اچھی اس میں یہ نیا لیفز بھی نکلنا ہے اور بھی اس میں گروت سٹارٹ ہو رہی ہے یہ دیکھیں فرنڈ یہاں سے میں نے اس کو کٹ کیا تھا اور اس سے میں نے کافی سارے پلانٹس بنائی ہے اور جن کو چاہیے ہوتے ہیں وہ مجھ سے بائے کرتے ہیں پلانٹس آپ کو بھی جن لوگوں کو کوئی بھی پلانٹ پسند آئے تو میں نے انسٹا کی آئی ڈی دی ہوئی ہے اس پہ آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جن کو جو پلانٹس چاہیے یہ دیکھیں فرین یہاں پہ آپ کو روٹس نظر آ رہے ہیں یہاں سے اس کی میں کٹنگ لیتی ہوں اور مٹی میں لگا لیتی ہوں لیکن اس کی مٹی میں آپ نے کمپوسٹ سینڈ ضرور ایٹ کرنا ہوتا ہے اس سے اس کی اچھی گروہ ہوتی ہے بگ لیوز کا منی پلانٹ جو میرا ہے اس کے لئے یہ لیوز میں نے کس طریقے سے بڑے کیے ہیں 15 ڈیس کے بعد میں اس کو لیکوئر فرٹیلائزر دیتی ہوں اس کے لئے آپ نے پوٹ بڑا سیلیکٹ کرنا ہے چوٹے پوٹ میں آپ نے بگ لیوز کا منی پلانٹ نہیں لگانا ورنہ اس کے لیوز پھر بڑے نہیں ہوتے اور اس میں میں نے کمپوسٹ بھی میں 20-25 ڈیس کے بعد جو کچن ویسٹ کمپوسٹ بناتی ہوں وہ بھی اس میں ایٹ کرتی ہوں تو سارے پلانٹس کی آپ گروہ دے سکتے ہیں میرے کتنے اچھی اس کی گروہ ہو رہی ہے یہ جو ماربل کوین کا منی پلانٹ ہے اس سے بھی میں نے کافی سارے کٹنگز لگا کے تو پلانٹس تیار کیے ہیں کسی کو بھی اگر ماربل کوین منی پلانٹ چاہیے تو وہ مجھے انسٹا پر میسج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں فرینڈز اس کی ابھی میں یہاں سے کٹنگ لوں گی کٹنگ جب اس کی میں لے لیتی ہوں تو اس کے یہ نیچے سے لیوز ہٹا کے تو اس کو میں کسی بھی پوٹ میں لگاتی ہوں کیونکہ میری سارے پوٹس میں ایسی مٹی ہے جس میں کٹنگ آسانی سے گروہ ہو جاتی ہے اس میں میں کمپوسٹ سینڈ ضرور ایٹ کرتی ہوں تو اس میں آسانی سے بہت جلدی ہی اور منی پلانٹ کی کٹنگ تو آپ آسانی سے اس میں لگا سکتی ہے تو اسی پوٹ میں میں اس کی کٹنگ بھی لگا لوں گی اور کچھ دن میں ہی اس کی روٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ویسی بھی ڈیلی ہم پانی دیتے ہیں تو کٹنگ کو بھی ٹپانی ملتا رہتا ہے اور یہ جو منی پلانٹ ہے یہ تو جون جولائے میں بہت ہی آسانی سے اور بہت جلدی اس کی گروہ سٹارٹ ہوتی ہے نومبر تک اس کی گروہ ہوتی رہتی ہے جتنی مرضی آپ چاہے اس کی کٹنگ لگا سکتے ہیں جیسے ہی آپ نرسری سے پوٹ لے آئے کوئی بھی پلانٹ ہو وہ چاہے پرمننٹ پلانٹ ہو یا سیزنل پلانٹ ہو سیزنل پلانٹ ہو تو وہ آپ نے ڈاریک سن لائٹ میں رکھنے ہے اگر فلاورنگ پلانٹ ہے اور اگر آپ نے پرمننٹ پلانٹ لے کے آئی ہے یہ ڈریسینہ کا پلانٹ ہے تو اس کو آپ نے پھر ڈاریک سن لائٹ میں بلکل نہیں رکھنا دوسری بات یہ کہ اس کے پوٹ کو آپ نے جلدی چینج نہیں کرنا اور نہ اس کو ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائف ڈیز تک آپ کا پلانٹ آپ کے گھر میں سیٹ نہیں ہو جاتا تب تک آپ اس کو کوئی فرٹیلائزر بھی نہ دے کچھ دن صرف آپ اس کو آرام سے رہنے دے کہ یہ سیٹ ہو جائے اس کی کٹنگ بھی آپ نے نہیں لگانی جب آپ کا پلانٹ سیٹ ہو جائے آپ نے شیڈ میں رکھنا ہے یہ اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جہاں سے یہ دیکھیں فرینڈ یہ جو ڈریسینہ کا پلانٹ ہے یہ اس کی سٹیم بہت لمبی ہو گئی اس سے میں نے ایک کٹنگ کی تھی جو آپ کو نظر آ رہی ہے اب اس کو میں دوبارہ سے کٹ کروں گی کیونکہ بلکل ایک سٹیم پر جا رہی ہے تو اس کو میں نے بوشی کرنا ہے یہاں سے اس کی اور برانچز نکلیں گی تو میرا پلانٹ بوشی بھی ہو جائے گا اور یہ جو کٹنگ میں نے لی ہے اس کو بھی میں ڈیوائٹ کر کے لگاؤں گی یہ دیکھیں فرینڈ اس کی بھی ایک بیچ میں سے ایک اور کٹنگ لوں گی اس کٹنگ کو کٹنگ جب بھی آپ لیں گی تو نیچے والا ایریا آپ نے نیچے ہی رکھنا ہے اور اوپر والا جو ہے تو اوپر آ جائے گا تو اس کی بھی گروت سٹارٹ ہو جائے گی اپ ڈیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی انشاءاللہ تو میرے چینل پر نیو ہے تو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے یہ دیکھیں فرینڈز جو پاکستان میں ہے پاکستان والے میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو پلیس ان کو یہ ویڈیو ان کے لیے سپیشل ہے کیونکہ اگر ہم پاکستان کے موسم کے مطابق ہم پلانٹس کو لاتے ہیں اور گرو کرتے ہیں تو اچھی یہ دیکھیں کچھ دن پہلے میں نے کٹنگ لگائی تھی دریسینا کی کتنی اچھی اس کی گروت سٹارٹ ہوئی ہے تو یہاں پہ میں نے کافی سارے کٹنگ لگائے ہیں جن کو بھی مجھ سے کٹنگ بائے کرنے ہو پلانٹس بائے کرنے ہو تو بہت ریزنیبل پرائز میں ان کو پلانٹس ملیں گے جن کو بھی چاہیے تو مجھے انسٹا پہ میسج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں فرنچ کافی ساری میں کٹنگ لگاتی رہتی ہوں اور یہ جو ریکس بیگونیا کا پلانٹ ہے ریکس بیگونیا کے پلانٹ کو اگر آپ لائیں گی نرسری سے تو اس کو آپ نے بالکل بھی ڈاریک سن لائٹ میں نہیں رکھنا اور آپ نے اس کو شیڈ میں رکھنا ہے پرمننٹ پلانٹ ہے تین سال سے میرے پاس ہے لیکن اس کے اور خراب نہیں ہوتا یہ فن کا پلانٹ ہے فن کے پلانٹ کو آپ ڈیوائٹ کر کے گروہ کر سکتے ہیں یہ شیف لیرہ کا پلانٹ ہے شیف لیرہ کے پلانٹ کو بھی آپ کٹنگ سے گروہ کر سکتے ہیں باقی جو جتنے میرے یہاں پہ پلانٹس ہیں ان سب کو آپ نے شیڈ میں رکھنا ہے شیڈ میں رکھنے کے بعد آپ نے پھر 15 ڈیس کے بعد لیکٹ فرٹیلائزر دینا ہے اس کی مٹی میں آپ نے ایک بار کمپوزٹ ضرور ایٹ کرنا ہے یہ سنگونیم کا پلانٹ ہے سنگونیم کے پلانٹ کو بھی آپ کٹنگ سے آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں اور یاد رہے کہ آپ نے ان سارے پلانٹس کو شیڈ میں رکھنا ہے شیڈ میں رکھنے سے ان کے لیفز خراب نہیں ہوتے گروہ اچھی ہوتی ہے لیکن جولائی اگسٹ میں ابھی آپ لیکٹ فرٹیلائزر جب بھی آپ دیں پلیز آپ میری ویڈیو دیکھ کر ہی دیں کیونکہ اکثر لوگ فرٹیلائزر غلط طریقے سے دیتے ہیں تو پھر ان کے پلانٹس خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ فرٹیلائزر دینے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے ڈھارک آپ اگر فرٹیلائزر بنائیں گے اور پلانٹس کو آپ ڈالیں گی تو وہ آپ کے پلانٹس سارے مر جائیں گے اس لیے آپ ویڈیو دیکھ کر ہی فرٹیلائزر آپ اپنے پلانٹس کو دیں گی یہ دیکھیں فرنڈز یہاں پہ جتنے بھی پلانٹس ہیں یہ سارے پرمننٹ پلانٹس ہیں سب کو میں کٹنگ سے ان سب کی میں نے کٹنگ لگائی ہے یہ ہے سیڈم کے پلانٹ سیڈم کی کچھ ویرائٹیز ہوتی ہے دو تین ویرائٹی ہے میرے پاس یہ دیکھیں فرنڈ اس کو سیڈم کا پلانٹ اکثر مونسون میں بارشوں میں خراب ہو جاتا ہے اس کو آپ نے بارشوں سے بچانا ہے ورنہ آپ کا سیڈم کا پلانٹ خراب ہو جائے گا اور اگر آپ اس کو نرسری سے لے آئے تو آپ نے اس کو شیڈ میں رکھنا ہے ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں بارشیں بھی ڈاریک زیادہ ٹائم تک اس پہ نہ آئے یہ ہے یہ ہے پولکا ڈوٹ کا پلانٹ پولکا ڈوٹ کی بھی ایک دو ویرائٹیز ہیں میرے پاس یہ بھی پرمننٹ پلانٹ ہے کبھی ختم نہیں ہوتا کٹنگ سے آسانے سے گروہ ہو جاتا ہے آپ نے اس کی مٹی میں اور اس کو آپ نے شیڈ میں رکھنا ہے شیڈ میں رکھنے سے اس کی گروہ اچھی ہوتی ہے یہ دیکھیں فرنڈ یہ ہے ایونیم کا پلانٹ ایونیم کا پلانٹ جو ہے بارشوں میں خراب ہو جاتا ہے اس کو آپ نے بارش سے بچانا ہے یہ ہے ہورتیا کا پلانٹ اور یہاں پہ میں نے کچھ سکولنٹ ہے میرے ایچویریا ہے زیبرا ہورتیا کا پلانٹ ہے اور کچھ سیڈم تو اس کو آپ نے شیڈ میں رکھنا ہے اس سیڈن کو بھی آپ نے بارشوں سے بچانا ہے یہاں پہ سارے میرے سکولنٹ کے پلانٹ ہے جو بارش سے بچے ہیں تو اس لیے ان کی گروہ بھی اچھی ہو رہی ہے یہ جو اس میں سنیلز آ جاتے ہیں اس کو آپ نے ضرور ہٹانا ہے ورنہ آپ کے سارے پلانٹ خراب ہو جائیں گے سکولنٹ کو جب بھی آپ نرسری سے لے کے آتی ہے تو ان کو آپ نے شیڈ میں رکھنا ہے سکولنٹ کو آپ نے دیلی پانی نہیں دینا کچھ دنوں کے بعد ہی آپ نے اس کو پانی دینا ہے سکولنٹ کیلئے سوائل کیسے بنانی ہے اس پہ بھی میری ویڈیو جلد ہی آنے والی ہے کیونکہ پاکستان میں سکولنٹ کی کیئر کا طریقہ زیادہ الگ ہوتا ہے باقی کنٹریز میں الگ ہوتا ہے تو انشاءاللہ میں جلد ہی ویڈیو اپلوڈ کروں گی جب بھی بارشیں ہو اور آپ کے جن پوٹس میں ہول نہیں ہوتے تو ان کو آپ نے اس طرح الٹا کر کے رکھنا ہے کہ ان سے یہ سارے سارا پانی اس سے نکل جائے ورنہ آپ کا پلانٹ خراب ہو جائے گا یہ دیکھیں فرینڈ ان سب کو میں الٹا کرتی ہوں جب کیونکہ اس میں ہول نہیں ہے نیچے میں نے پتر تو ڈالے ہے لیکن پھر بھی زیادہ بارشوں میں اس میں پھر بھی زیادہ پانی کڑا ہو جاتا ہے تو باقی فرینڈ آپ نے یہ کام کرنا ہوتا ہے کہ سکولنٹ کو آپ نے بالکل بھی ڈیلی پانی نہیں دینا ورنہ آپ کے پھر سکولنٹ خراب ہو جائیں گے سکولنٹ کی اگر آپ نے کٹنگ لگانی ہو تو ان کی کٹنگ کے لیے بھی جو میڈیا تیار کرنا ہوتا ہے اس پہ بھی میں انشاءاللہ ویڈیو بناوں گی سکولنٹ کی سوائل کی تو یہ دیکھیں فرینڈ یہاں پہ میں نے کچھ اور سکولنٹ بھی رکھی ہے ان سب کو میں نے بارشوں سے بچایا ہے ورنہ بارشوں میں سارے سکولنٹ خراب ہو جاتے ہیں آپ نے بھی اپنے سکولنٹ کو بارشوں سے بچانا ہے ورنہ آپ پھر یہ گروہ نہیں ہوتے اور زیادہ بارشوں سے ان کی گروہ خراب ہو جاتی ہے بلکہ پلانٹ مر بھی جاتے ہیں یہ ہے کارڈ بوٹ کا پلانٹ یہ بھی بہت خوبصورت پلانٹ ہے اس کو آپ نے ایسی جگہ پہ رکھنا ہے کہ ایک دو ایک گھنٹے کی دوپ اس پہ آئے لیکن سارا دن کی دوپ اس کے لئے بلکل ٹیک نہیں ہے اس کے لیفز خراب ہو جائیں گے تو اس کو آپ ذرا شیڈ میں رکھیں اور اس کو بھی آپ فرٹیلائزر اگر دینا چاہے تو وہی 15 دیز کے بعد جیسے میں سارے پلانٹ کو دیتی ہوں اس کو بھی دیتی ہوں اس کو آپ کٹنگ سے گروہ نہیں کر سکتے اس کے ساتھ جو بیوی پلانٹ نکلتے ہیں تو اس سے اس کی گروہ تو آپ نے اس سے گروہ کرنا ہے بیوی پلانٹ سے ہی تو یہ بھی بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اور وہ پرمننٹ پلانٹ ہے ہارڈی پلانٹ ہے اس کے علاوہ فرین یہاں پہ کچھ میں نے ایچوئریا لگائے ہیں ایچوئریا کے پلانٹ کو بھی آپ نے بارج سے بچانا ہے اور آپ نے شیڈ میں رکھنا ہے اس کی مٹی میں سینڈ اور کوکوپیٹ کمپوس ضرور ایڈ کرنی ہے میں نے کیلنچو کی لیوز رکھتے ہیں اور لیوز سے بھی اس کی پروپیگیشن ماشاءاللہ سے ہو گئی ہے اور ہلکی ہلکی روٹنگ اس کی سٹارٹ ہو گئی ہے جب روٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو جب بہت جلد اس کی شوٹنگ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ہماری لیوز سے ہی ایکر پلانٹ تیار ہو جاتا ہے تو فرین آپ بھی اسی طریقے سے کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ